اسلام علیکم میرا نام ہے لائبا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے تو اس میں میں سہری بنا رہی ہوں ہم لوگ سہری کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گی اور آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گی آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گی تو یہاں پر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر چکن اور آلو تو اس کی ریسپی بھی آپ لوگ دیکھتے جائیں اور میری پھر باتیں بھی سنتے جائیں تو کیونکہ میں اور کس سے باتیں کروں میں نے آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہے نا تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ سپیشلی جو ہے مطلب کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی مدر مطلب ساری ماں ہیں ساری ماں کو مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں نا مجھے دو منٹس ہو گئے ہیں آلموسٹ اور میں نے جو چینجز فیل کی ہیں چینجز تو بہت زیادہ فیل کی ہے نا مطلب پاکستان سے یو کی آنا تو کافی زیادہ چینجز ماں کی قدر آئی ہے اور ماں باپ دونوں کی آئی ہے بھائیوں کی بھی آئی ہے لیکن یہ کہ جو ماں کی قدر آئی ہے نا وہ سیریسلی مطلب اب آکے پتا چلا ہے کہ مطلب وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ نا وہ ایک سیلفلیس پرسنالیٹی نہیں ہوتی تو ساری ماں تو وہ اپنے بچوں کے لیے اگر میں اپنی بات کروں نا تو ہماری ماما نے مطلب میں ساری زندگی سے دیکھتے آتی تھی اور میں سوچتی تھی اور میں کہتی تھی ماما مجھے آپ کے جیسا نہیں بننا آپ اتنا ساتھ کیسے کر لیتی ہیں تو مطلب ہر جگہ پہ انہوں نے قربانی دی اور ہر جگہ پہ جو ہے نا انہوں نے مطلب کے مطلب کے ہر اتنی مہمان نواز ہونا اور سب سے اتنا پیار کرنا مطلب کوئی بھی آ جاتا ہے نا ایون ہمارے گھر میں کوئی مطلب کوئی جیسے کوئی مانگنے بھی آ جاتا ہے نا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی اتنی پیاری عادت ہوتی تھی کہ نا عادت ہے کہ انہوں نے نا سپیشل ان کو تازی روٹی بنا کے ایون کے دودھ کا گلاس بھر کے دینا اور میں سوچتی تھی کتنا اچھا مطلب کتنی اچھی ہے نا کیسے سارا کچھ مینج کر لیتی ہیں مطلب اتنے گھرٹس ہم میں نہیں ہوتے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہماری پرانی چیز ہویا ہے ایسے ہو تو ہم وہ چیز دینا پریفر کرتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی ان کی مطلب کہ ہوگی ایک نا ایک سائیڈ والی بات ہوگی دوسرا اگر میں بات کروں ان کا مہمان نے واضح کی تو ایون کے پاپا کے ایسے ایسے رشدت آئے جو کہ بہت دور والے ہوتے تھے تو مطلب وہ اس طرح ان کو پروٹوکول دیتی تھی کہ جیسے نا مطلب سگے ان کے اور ایون اپنے گھر والوں سے زیادہ وہ اپنے سسرال والوں کی قدر کرتی تھی تو یہ چیز ان کی ایک نا بیس چیز تھی تو میں سوچتی تھی ماما ایسے کیسے کر لیتی ہیں تو بس وہی میں چیزیں سوچتی ہوں نا اب تو مجھے ان کی بہت قدر آتی ہے تھوڑا سا میں اب شاید شادی ہوئی ہے تو اب تھوڑی رسپونسبل ہوئی ہوں تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ مجھے اب سمجھ آنے لگ گیا کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا انسان کی تو اس میں رسپونسیبیلیٹی آ جاتی گیا لیکن یہ ہوتی ہے ابھی سٹارٹنگ فیز ہوتی ہے اب یہ جب رسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے نا تو اس میں کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں نا ایک وہ ہیرہ بننے کے لیے وہ مجھے پروپرلی یاد نہیں ہے کیونکہ میرے یہ چیزیں تھوڑی ویک ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں سے نا اب کس میں سے گزرنا پڑتا ہے یار آگ میں سے گزرنا پڑتا ہے شاید تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہیرہ جب بننا پڑتا ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا نا وہ آگ میں سے یا وہ بھٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار اس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ پھر ہیرہ بن کے نکلتا ہے نا تو وہ پھر میری ماما جیسے جو ہے نا وہ ویسی نکلتی ہیں تو یہ ہماری جو وہ سٹیج ہوتی ہے نا جیسے ہم نیولی میرد لڑکیوں کے لیے تو اگر بھی مطلب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑے بہت سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ایک جو رتبہ حاصل کرنا نا ماں والا اور اسپیشلی ماں ایک سیلفلیس بہت سیلفلیس چیز ہوتی ہے مطلب نا آپ آکے مطلب پتا چلا ہے جب سے میں ایک بیوی بنی ہوں نا تب سے مجھے پتا چلا ہے کہ بیوی بننا بھی ایک مطلب کہ ایک بیوی بننا ہی اتنا مطلب کہ آپ کو سیلفلیس کر دیتا ہے تو ماں بننا تو بہت زیادہ ہی کر دیتا ہوگا نا یہ بات نہیں ہے کہ مطلب صرف میں ہی مطلب کرتی ہوں یا وانس آئی ڈیڈ ہوتا ہے میرے ہزمنٹ بھی اللہ کا شکر ہے جتنا وہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت مطلب کہ ہم دونوں ہی کرتے ہیں تو ایکوالی کرتے ہیں تو کبھی اگر میں زیادہ کر رہی ہوں تو وہ کم کرتے ہیں اگر وہ زیادہ کر رہے ہیں تو میں کم کرتی ہوں تو یہ ہے کہ کبھی بھی ففٹی ففٹی نہیں ہی رہتا کبھی ایٹی ٹوئنٹی وہ جاتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے نا تو بلکہ میں نے یہی کہنا تھا آج ماں کا ٹاپک تھا لیکن اس میں نا بس وہ میرے دل میں جو آئے میں بولتی کہی ہوں تو بس کہی کہ میں جب وہ دیکھتی تھی نا کہ ماما جب روٹی کو بھی پلٹ رہی ہیں ہاتھوں سے کر رہی ہیں ہر چیز کر رہی ہیں تو میں سوچتی تھی کیا ان کو ان کو کیا گرم نہیں لگتا کچھ بھی تو ہمیں اتنا گرم لگتی ہیں یہ چیزیں تو میں بس کی سوچتی رہتی تھی کہ ماما سے پوچھتی تھی بلکہ تو وہ کہتی تھی مجھے عادت ہو گئی ہے پھر میں سوچتی تھی کہ یہ ایک روٹی بنا کے اور اتنا انہوں نے کیا تو عادت ہو گئی ہے تو بلکہ جو عورتیں ہوتی ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے پہلے بیوی بنتی گئے پھر ماں بنتی گئے تو ان کو مطلب وہ کتنی سیکریفائز سے گزرتی گئے کہ ان کو ان کی زندگی میں یا تو دکھ سہنے کی عادت ہو جاتی ہے یا پھر ان کو کہنے کے ان کو نا مطلب ہر چیز کو سہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ پھر ان کو مطلب وہ لگ نہیں رہا ہوتا کیونکہ ہمارے لئے تھوڑا سا ہمیں مطلب کے تھوڑا سا کہہ کہ سکتے ہیں ڈینجرس ہے یا یہ چیز ہے وہ ان کو عادت ہوئی ہوتی ہے نا یہ چیز ہوتی ہے تو بس وہ پھر روٹی جو ہے نا it's just like a metaphor here تو وہ میں بس بتانا چاہ رہی ہوں کہ life بھی ہماری اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں ہم لوگ جب کچھ sacrifices کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگ بار 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 ان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے اور وہ پھر عادت ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر life اس طرح کی ہے کہ پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں درد دے رہے یہ چیز ہوتی ہے تو بس یہ جو باتیں تھی نا یہ especially جو ہیں میں اپنے ماما کی لئے تھی کیونکہ میں جانتی ہوں اور جتنا deeply میں ان کو جانتی ہوں تو اتنا میرے خلال میں کوئی بھی نہیں جانتا تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ سب کی ماں سب کیلئے بہت زیادہ important ہوتی ہیں تو سب کی جن کی ان کے پاس ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور بہت زیادہ مطلب میں کہتی ہوں زیادہ قدر کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ کی شادی ہو جائے بعد میں آپ کو قدر آتی ہے کہ جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا seriously اور especially ہاں میں یہی کہنے جاتے ہوں پاپا بھی میرے پاپا تو سب سے اچھی ہے فیوریٹ پھر بھی میرے پاپا ہی ہے میرے لئے لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کیونکہ ماما کو کبھی ہم ہمیشہ پاپا کے سائیڈ لیتے ہیں میں especially میرے گئے ہوتا تھا پاپا کے سائیڈ لیکن ماما کو کبھی وہ ویسے نہیں دی ویلیو نہیں دی جیسے دینی چاہیے جو ایک ماں کی ماں کی ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے جیسے جیسے ہم باپ کو دیتے ہیں especially کیونکہ میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا پاپا 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 بس لیکن اب آکے ہوتا ہے کہ نئی ماں جو کرنا چاہیے تھا اس لئے مجھے ہوتا ہے کہ ابھی جن کے پاس ان کی ماں ہیں جو اپنے ماں کے پاس جن کے بھی شادیاں نہیں ان کو اتنی قدر کرنی چاہیے کہ ان کو بعد میں یہ چیزیں مست نہ کریں وہ لوگ تو جیسے میں کرتی ہوں جیسے کچھ اور رڈکیں بھی کرتی ہوں گی اور بس یہ گیا بس آج کا پھر یہ ولوگ اور لمبا ہو جائے گا تو آج کا جو ولوگ تھا اس میں میری دل کی باتیں تھی اور یہ میری ماما کے لئے تھی اور یہ جو تھی ان کی لائف سے تھوڑی سے ریلیٹیڈ تھی کہ ایک ڈائیمیٹ بننے کے لئے جس لائک مائی مائی کیا کرنا پڑتا ہے اور باقی جس آج میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو آہ بس اب یہ ولوگ ہی ختم کرتے ہیں تو یہ میری دل کی باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو بس آکے بائی بائی